اسلام علیکم میں ہوں شاہستہ شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شاہستہ ٹاکس بہت ٹائم کے بعد میں بات کرنے جا رہی ہوں ایک بار پھر سے بچوں کی صحت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ چیز فارمیلا ملک اس سے پہلے میں نے تقریباً ایک سال پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے اوپر مجھے ابھی تک questions رسیب ہو رہے ہیں اور بہت سے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں بہت سے questions ہیں ان کے اور کوشش کروں گی کہ ان سوالوں کے جواب بھی اس ویڈیو میں دے دوں اور جو میں نے research کی ہے اور جب تک میں نے experience کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ share کر دوں اچھا جی تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ mother feed اور formula milk دونوں میں سے کون سا دودھ زیادہ اچھا ہے گزائیت کے حساب سے اور کون سا prefer کرنا چاہیے تو یہ بات تو آپ تقریباً سب لوگ جانتے ہیں کہ جو breast feed ہے ماں کا دودھ ہے اس کا نیمول بدل کبھی بھی کوئی بھی formula milk نہیں ہو سکتا چاہے وہ local ہو چاہے وہ imported ہو چاہے وہ کوئی بھی milk ہو وہ کبھی بھی اس کا نیمول بدل اس کا substitute نہیں ہو سکتا mother feed best ہے کیونکہ اس سے بچے کی development brain کی body کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا digestive system یہ تمام چیزیں متاثر نہیں ہوتی اور بہت اچھے سے ان کی development ہوتی ہے لیکن کیونکہ بہت سے مسائل آ جاتے ہیں ماں کے ساتھ جو نئی ماں ہوتی ہیں جنہوں نے ابھی ابھی بچہ deliver کیا ہوتا ہے بہت سے sometimes ان کی medical مسائل ہو جاتے ہیں پیچیتگیاں ہو جاتی ہیں یہ کبھی کبھی ماں کا دودھ ہوتا ہی نہیں ہے تو اس صورت میں formula milk بہت ضروری ہوتا ہے بچے کے لیے کہ اس کو introduce کرا دیا جائے لیکن کون سا best time ہوتا ہے بچے کو formula milk introduce کرانے کا یہ بھی ایک question ہے ساتھ ساتھ میں سوالوں کے جواب بھی دے دوں گی جو مجھے یاد آتے جائیں گے تو early age میں جیسے ہی بچہ پیدا ہوا ہے آپ سب سے پہلے اس کو breastfeed دیتے ہیں اگر breastfeed نہیں ہے تو سب سے lightest جو formula milk ہے وہ آپ introduce کراتے ہیں بچے کو اور اگر اس کے اندر کوئی مسائل ہے وہ suit نہیں کر رہا بچے کو بچہ اسے digest نہیں کر رہا تو پھر ہم یہ suggest کرتے ہیں کہ اس دودھ کو change کر دیا جائے کوئی اور formula milk اس کے ساتھ try کر کے دیکھا جائے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو suit کر جائے ہمارے پاس پاکستان میں کون کون سی options ہیں میں سب سے پہلے وہ بتا دیتی ہوں ہمارے پاس انفا milk کا دودھ ہے جو اچھا دودھ ہے اور لیکٹو جن کا دودھ ہے نیسلے لیکٹو جن کا جو بہت اچھا ہے اس کے علاوہ موری ناغہ کا بی ایف ہے ہمارے پاس اور نین ون ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی کچھ formula milk ہے لیکن یہ formula milk وہ ہے جو tried and tested ہے اور جو میری نظر میں بہترین ہے اگر جیسے لیکٹو جن ہے وہ آپ کے بچے کو suit نہیں کر رہا تو آپ کسی دوسرے formula milk پہ shift ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے بچے کو suit کر جائے اور ایک اور بڑی important بات ہے جو question بھی ہے بہت سے لوگوں کا کہ اگر 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 بچے کو یہ دودھ suit نہیں کر رہا formula milk تو پھر کیا کرنا چاہیے پھر اس صورت میں جب خدا نہ خاصتہ بچے کو dehydration ہے وہ digest نہیں کر پا رہا اس دودھ کو formula ہو سکتا ہے اس کے سمک کے لئے hard ہے تو اس صورت میں ہمارے پاس ایک دودھ ہے وہ بھی مورے ناگا کا ہے اس کا نام ہے NL 33 آپ اس دودھ کو بچے کو دے سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت light ہے اور یہ diarrhea اور ان سب چیزوں کے لئے بنا ہے کہ جب آپ کا بچہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ خدا نہ خاصتہ اس کو vomiting ہو رہی ہے یا motion ہو رہے ہیں تو اس صورت میں یہ best formula milk ہے NL 33 اس کو آپ بالکل اسی طرح سے بنائیں گے جس طرح سے آپ دوسرے formula milk بناتے ہیں تو یہ آپ اس situation میں استعمال کر سکتے ہیں اور پھر واپس آپ اپنے پرانے والے formula milk پہ جا سکتے ہیں جب آپ کا بچہ lactose سے متاثر نہیں ہو رہا lactose بیسی کے لئے بچے کو disturb کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو lactose free جو کہ NL 33 ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اچھا جو ایک بڑا important question یہ بھی آتا ہے کہ اگر ماں کا دودھ بچہ پی رہا ہے تو کس طرح سے آپ introduce کرائیں گے formula milk sometimes ماں کا دودھ بہت کم ہوتا ہے اور بچے کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے یا ماں جو ہے وہ working women ہوتی ہے اسے کام کرنے کے لئے باہر جانا پڑتا ہے اور آپ pump نہیں کر پاتے ہیں اس طرح سے یا بہت تھک جاتے ہیں یا وہ time نہیں دے پاتے ہیں کچھ لوگ gun point پہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ماں کا دودھ ماں کا دودھ ہے لیکن یہ جو دودھ بنائے گئے ہیں یہ بھی ہماری آسانی کے لئے بنائے گئے ہیں اور اس کے اندر بچوں کی وہ تمام ضروریات وائٹیمنز اور جتنی بھی منرالز اور جو جو چیزیں بچوں کے لئے ضروری ہیں جو ڈیوز کرا سکتے ہیں اپنے بچوں کو یہ کوئی بہت بری چیز نہیں ہے میرا بچہ خود اپنے لانس ویڈیو میں دیکھا ہوگا جس کے اوپر میں نے بات کی تھی بی ایف ون تھا وہ دودھ پیتا ہے ماشاء اللہ ابھی تک وہ دودھ پی رہا ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمیں بہت سے چیزوں خیال اتنا پڑتا ہے نمبر ون چیز ہوتی ہے کہ آپ پانی کو استعمال کریں دودھ بنانے کے لئے وہ بوائلڈ ہونا چاہیے اچھے طریقے سبلہوا ہونا چاہیے گندگی نہیں ہونی چاہیے ہاتھ دھو کر بنائیں اس طرح سے بھی کچھ جرمز جو ہیں وہ بچے کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور بچے کے پیٹ کو ڈسٹرپ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ جب بچے کو دودھ دیتے ہیں تو ماں کا دودھ اور فارمولا ملک اس کے بیچ میں کچھ گیپ ہونا چاہیے تین گھنٹے کا چار گھنٹے کا اور اس گیپ سے دینا چاہیے ماں کا دودھ اور فارمولا ملک مکس کر کے نہیں دے سکتے آپ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑی کونٹیٹی میں آپ فارمولا ملک انٹیٹیوز کرا دے بچے کو اگر آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ اس کو ڈائجیسٹ ہو رہا ہے وہ اس کو سوٹ کر رہا ہے اس کا ٹیسٹ اس کو اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا وہ آپ کو اس چیز سے اندازہ ہو جائے گا اگر وہ آپ کو نہیں اچھا لگ رہا تو پھر آپ شفٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک پاکستانی فارمولا ملک آتے ہیں جو کہ گتے کے ڈبے میں بند ہوتے ہیں اور ایک امپورٹڈ والے آتے ہیں جو ٹین پیک میں ہوتے ہیں تو یہ ایک واضح فرق ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں بہت سے لوگ کو شاید اس کے بارے میں پتا نہیں ہے ان کی کوسٹ تھوڑی کم ہوتی ہے جو گتے کے ڈبے کی ہوتے ہیں اور جو ٹین پیک میں ہوتے ہیں وہ کیکہ امپورٹڈ ہوتے ہیں ان کی کوسٹ ہائی ہوتی ہے اور میں وہی یوز کرتی ہوں اب تک تو میں اسی کے بارے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ وہ اچھے ہوتے ہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں بہت سے سوالات ویڈیو بناتے ہوئے زہن سے سکپ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی کوسٹن ہے اس ویڈیو کے نیچے آپ کومنٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ان سوالوں کا جواب دینے کی بھی کوشش کروں گی جو اس ویڈیو میں مجھ سے سکپ ہو گئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ آپ سے مراقات ہوگی اللہ حافظ